موسیقی اتوار 18 اگس سال 2019 کی نیوز بلٹن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں ہمیرا بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو ہماری آج کی نشریت بلوچستان سمیت عالمی علاقہی خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر سارن بلوچ موسیقی پنجگور میں منحرف کمانڈر اور مخبر کلیم اللہ کلو کو نشانہ بنایا بلوچ نوجوان کلیم اللہ کلو کی قربت سے دور رہے بی بگر بلوچ کیچ کے علاقے بلائدہ کے مختلف علاقوں میں پاکستانی فورسز کی آمد مورچہ بندی اور جاریت کیچ کے مختلف علاقوں سے پانچ افراد پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لا پتہ ایک بازیاب ہب اور کوئٹہ سے تین افراد کی لاشی برامت دو کی شناخت نہیں ہو سکی نواب زادہ امان اللہ زہری اور ساتھیوں کے قتل کا مقدمہ سناؤلہ زہری اس کے بھائی اور داماد کے خلاف درج بی این پی کا تین روزہ یوم سیاہ اور دس روزہ سوک کا اعلان بلوچستان مختلف حادثات واقعات میں چھے افراد حلاق چار زخمی چاغی مہاجر کیمپ میں فائرنگ ایک شخص حلاق تین زخمی کچھ لاکھ میں قتل ہونے والے ملعظم کا افغان طالبان کے امیر کا قریبی ساتھی ہونے کا انکشاف جنوبی وزیرستان میں منظور پشتین سمیت دو افراد کے خلاف مقدمہ درج اور شمالی وزیرستان میں دفعہ 144 نافذ جنوبی وزیرستان میں پاکستانی فورسز پر حملہ دو حلاق متعدد زخمی افغانستان شادی کی تقریب میں بم دھماکہ سو کے قریب حلاق سینکڑو زخمی ذمہ داری دائش نے قبول کر لی بھارتی فوج کسی بھی ہنگامی حالت سے نمچنے کے لیے تیار ہے جنرل رمبیر سنگ اقوام متحدہ کا مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے تین فلسطینی حلاق سودان میں فوج کی عبوری کانسل اور مظاہرین پر اقتدار شراکت پر سمجھوتا سودان میں جشن امریکہ مسلم جلوس کو نشانہ بنانے کی کوشش کرنے والے مجرموں کو قید کی سزا امریکہ مسلم جلوس کو نشانہ بنانے کی کوشش کرنے والے مجرموں کو قید کی سزا انڈونیشیا میں کشتی حادثہ سات افراد حلاق متعدد لا پتہ خبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر دوستین مراد بلوچ بلوچ ریپبلکن آرمی کی ترجمان بی بگر بلوچ نے کہا ہے کہ جمعے کی شام پنجگور کے علاقے گرمکان کور دیم کے مقام پر ان کے سرمچاروں نے تنظیم کے سابق منحرف کمانڈر اور ریاستی مخبر کلیم اللہ عرف کلو پر حملہ کیا جس میں وہ بچ گئے بی بگر بلوچ نے مزید کہا ہے کہ کلیم اللہ عرف کلو پنجگور شہر میں نوجوانوں کے اغوا اور تنظیم کے فوجی سامان کے چوری میں ملوث ہیں تنظیم اس طرح کے آمال میں ملوث کسی شخص کو معاف نہیں کرے گا لہٰذا ہم پنجگور خصوصاً گرمکان کے نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ وہ اس کے قربت سے دور رہے ہم اس کو کسی بھی وقت دوبارہ نشانہ بنا سکتے ہیں پاکستانی فورسز نے بلوچستان کے علاقے کیج کے تحصیل بلیدہ کے مختلف علاقوں سلوئے کور، میناز بازار، مسکی، پھلانی سر اور الاندور کور میں جاریت کی ہے مقامی ذرائقے مطابق پاکستانی فورسز نے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کر کے مورچزن ہو کر بیٹے ہیں اور آخری اطلاع تانے تک پاکستانی فورسز وہاں موجود تھے کیج کے تحصیل دشت جتانی میتک میں پاکستانی فورسز نے جاریت کرتے ہوئے عورتوں اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر ایک شخص کو اغوا کر کے نامالو مقام پر منتقل کر دیا ہے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر اغوا ہونے والے شخص کی شناخت نیاز احمد ولد شمبے سکنے جتانی میتک کے نام سے ہو گئی ہے دوسری طرف کیج کے علاقے ہوشاب سے متصل پہاڑی علاقے کاشولی میں پاکستانی فوج نے آپریشن کر کے قہور ولد میار جلال ولد چار شمبے عالم ولد باہوٹ سکنے دمب اور منظور ولد واجو سکنے گھروں کو حراست میں لینے کے بعد نامالو مقام پر منتقل کر دیا ہے پاکستانی فورسز نے دوران آپریشن خواتین اور بچوں کو بھی شدید ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنا کر گھروں میں لوٹ مارا اور توڑ پوڑ کی ہے حراست بعد لاپتہ ہونے والوں میں سے قہور اور جلال کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ دونوں متحدہ عرب امارات میں محنت مزدوری کرتے ہیں جو اس وقت چھٹیاں منانے اپنے آبائی علاقے آئے ہوئے تھے سترہ جولائی دوہزار انیس کو بلوچستان کے علاقے لسبیلہ کے تحصیل حب چوکی سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ بلوچ فرزند بجار ولد قادرداد سکنے دشت تو لگی گزشتہ روز بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے بلوچستان کے شہر حب سے دو افراد کی لاشیں برامد ہوئی ہیں جنہیں شناخت کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اطلاعات کے مطابق دونوں افراد کی لاشیں دام سمندر سے برامد ہوئی ہیں جو دس روز پرانی ہیں لاشوں کو حب سیول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے تاہم لاشوں کی شناخت نہیں ہو سکی ہے دوسری طرف کوئٹہ کرانی روڈ شوکت اسٹاپ سے گولیوں سے چھلنی ایک نوجوان کی لاش برامد ہوئی ہے جسے بی ایم سی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں اس کی شناخت خروٹ آباد کے رہائشی عبد المتین کاکڑ کے نام سے ہوئی ہے گزشتہ روز مسلح افراد کے ہاتھوں ساتھیوں سمیت قتل ہونے والے بی ایم پی منگل کے مرکزی رہنما اور بابو نوروز کے بیٹے امان اللہ زہری کے قتل کا مقدمہ اس کے بھانجے اور سابق وزیرعالہ بلوچستان سناؤلہ زہری اس کے بھائی اور ایم پی نعمت اللہ زہری اور داماد آغا شکیل درانی کے خلاف درج کیا گیا ہے دوسری طرف بلوچستان نیشنل پارٹی منگل کے مرکزی اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ شہید امان اللہ زہری ان کے جوان سال پوتے میر مردان زہری نصار احمد زہری اور سکندر مکسی کی بزدلانہ قتل کے خلاف پارٹی کی جانب سے تین روزہ یوم سیاہ اور دس روزہ یوم سوک کا اعلان کیا گیا ہے اعلامیہ کے مطابق مختلف علاقوں میں قاتلوں کی گرفتاری کے لیے احتجاجی ریلیاں نکال کر مظاہرے کیے جائیں گے حب سے کلہ جانے والی ایک گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر جانبہک اور چار افراز زخمی ہو گئے ہیں حادثہ اتھل میں سکن کے مقام پر پیش آیا ہے کوئٹہ ہزارہ ٹاؤن میں فائرنگ سے نور علی ولد محمد اسماعیل نامی شخص ہلاک ہوا ہے جو ہزارہ ٹاؤن کا رہائشی ہے کولو کے تحصیل ماوند میں ایک کمرے کی چھت گر گئی ہے جس میں دو افراز جانبہک اور ایک زخمی ہوا ہے جبکہ موسیٰ خیل کے علاقے میں ندی میں نہاتے ہوئے دو بچے ڈوب کر جانبہک ہو گئے ہیں چاغی میں واقعی افغان مہاجرین کے کیمپ گردی جنگل کے مدرسے میں فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جانبہک جبکہ تین افراز زخمی ہوئے ہیں جانبہک ہونے والے شخص کی شناخت مولوی میرہ جان کے نام سے ہوئی ہے جو کہ افغانستان کا باشندہ ہے دوسری طرف کل کچھ لاکھ میں قتل کیے جانے والے ملا محمد آزم کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ وہ افغان طالبان کے موجودہ امیر ملا حیبت اللہ آخون زادہ کے قریبی اور اہم ساتھی تھا جنوبی وزیرستان میں پولیس نے پشتون تحفظ مومنٹ کے مرکزی رہنما منظور پشتین اور اس کے دو سو سے زائد ساتھیوں کے خلاف انصداد دہشتگردی کی دفعات کی تحت مقدمہ درچ کیا ہے واضح رہے منظور پشتین پچھلے چند دنوں سے جنوبی وزیرستان میں ہے جہاں وہ دو تانی اور وزیر قبائل کے درمیان جاری یہ خونی تنازع کے حل کے لیے جرگے کی کوششیوں میں مصروف تھے جہاں سینکڑوں لوگوں نے ان کا خیر مقدم کیا تھا دوسری طرف منظور پشتین نے حکومت کو متنبع کیا ہے کہ اگر اس نے ارکانی قومی اسمبلی علی وزیر موسن داورڈ اور پی ٹی ایم کے درجنوں دیگر کارکنوں کو جلد رہا نہ کیا تو وہ اسلام آباد کی طرف لانک مارچ کرنے پر مجبور ہوں گے اسی دوران شمالی وزیرستان میں پاکستانی حکام نے غیر مقامی افراد کے داخلے پر دفعہ 144 کے تحت پابندی لگا دی ہے ڈپٹی کمیشنر شمالی وزیرستان کے حکم کے تحت یہ پابندی امان و امان کی صورتحال کابو میں رکھنے کی پیش نظر لگائی گئی ہے جبکہ پی ٹی ایم کے کارکنوں نے الزام لگایا ہے کہ انتظامیہ نے یہ پابندی منظور پشتین کو ان کے شمالی وزیرستان کے متوقع دورے سے روکنے کے لیے لگائی ہے جنوبی وزیرستان کے علاقے بدر بریج کے قریب پاکستانی آرمی کی گاڑی بارودی سرنگ کے دھماکے میں تباہ ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں دو اہلکار حلاق جبکہ تین شدید زخمی ہوئے ہیں پاکستانی فوجی ذرائع کے مطابق فورسز کی گاڑی بدر بریج کے قریب کھڑی تھی کہ زوردار دھماکہ ہوا دھماکہ ریموٹ کنٹرول تھا دوسری طرف تحریک طالبان پاکستان کی ترجمان محمد خوراسانی نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنوبی وزیرستان میں ہمارے مجاہدین نے پاکستانی فوج کی گاڑی پر ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کیا جس میں دو اہلکار گل رحیم اور شاہد مارے گئے جبکہ پانچ اہلکار شدید زخمی ہو گئے ہیں افغانستان کی دار الحکومت قابل میں ہفتے کی شب شادی کی ایک تقریب میں ہونے والے بم دھماکے میں حکام کے مطابق ابتدائی طور پر کم سے کم 63 افراد ہلاک اور 130 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں بعد ازا آنے والی اطلاعات کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد سو کے قریب پہنچ چکی ہے جن میں سے 95 ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے جن میں ایک ہی خاندان کے 14 افراد کی ہلاک ہونے کی بھی اطلاعات ہیں جن میں پانچ سگے بھائی ہیں دوسری طرف حملے کی ذمہ داری عالمی دہشتگرد تنظیم دائش نے قبول کر لی ہے دائش کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ خودکش حملہ ابو آسم الپاکستانی نے کیا ہے دائش نے مبجینا خودکش حملہ آور کی تصویر بھی جاری کی ہے جبکہ افغان طالبان کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے صحافیوں کو دیئے گئے ایک پیغام میں دھماکے کی شدید مضمت کر کے ملوث ہونے کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ایسے بہیمانہ حملوں کے ذریعے جان بوجھ کر عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنانے کا کوئی جواز نہیں ہے بھارت نے لائن آف کنٹرول پر تائینات اپنے فوج کو کسی بھی جاریت کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا ہے بھارتی شمالی کمانڈ کے سرورہ لیفٹنٹ جنرل رنبیر سنگھ بھی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ لائن آف کنٹرول پر اور اس کے پر کسی بھی وقت کاروائی کرنے کے لیے تیار ہیں واضح رہے اس سے پہلے بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ نے بھی اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا تھا کہ بھارت حالات کو دیکھتے ہوئے ایٹمی حملہ میں پہل نہ کرنے کی پالیسی پر غور کر رہا ہے تاہم وہ جہوری حملے میں پہل نہ کرنے کی ڈاکٹرین پر قائم رہیں گے تاہم مستقبل کا فیصلہ حالات دے کر کریں گے اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل نے کشمیر کے صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت حل کرنے پر زور دیا ہے اقوام متحدہ نے مسئلہ کشمیر پر ہونے والے سلامتی کاؤنسل کے بند کمرہ مشاورتی اجلاس سے متعلق اپنے ویب سائٹ پر جاری بیان میں کیا ہے جاری بیان میں کہا ہے کہ کشمیر کی غیر مستقم صورتحال پر ہونے والے سلامتی کاؤنسل کے اجلاس میں 1965 کے بعد پہلی بار مسئلہ کشمیر پر برائے راست غور کیا گیا ہے اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی پر فائرنگ کر کے تین فلسطینیوں کو ہلاک اور ایک کو زخمی کر دیا ہے اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری ایک بیان کے مطابق ڈیفینس فورس نے ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب سرحد عبور کر کے اسرائیل میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے مشتبہ مسئلہ فلسطینی گروہ کو نشانہ بنایا ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیلی ڈیفینس فورس نے مشتبہ افراد کی طرف ٹینک سے گولے داغے اور ہیلی کاپٹر کا بھی استعمال کیا جس کے نتیجے میں تین مسئلہ فلسطینی ہلاک ہو گئے سودان کی عبوری فوجی کانسل اور احتجاج کرنے والے رہنماؤں نے دارالحکومت خرطوم میں اقتدار میں شراکت کے ایک تاریخی سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں معایدے کے مطابق دونوں فریق اب مشترک فوجی اور سویلین کانسل تشکیل دیں گے جو آئندہ تین برسوں تک سودان کی قیادت سنبھالے گی جب تک سویلین قیادت والے حکومت کے لئے انتخابات نہیں کرائے جاتے دوسری طرف اس فیصلے پر سودان کی طول عرض میں بے شمار لوگ گھروں سے باہر نکل کر مسررت کا اظہار کیا ہے جبکہ کئی مقامات پر لوگ ہاتھوں سے وکٹری کا نشان بنا کر ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہوئے بھی دیکھے گئے ہیں امریکہ میں گھریلو ساختہ بم کے ذریعے مسلمان شہریوں پر دہشت گردانہ حملے کی منصوبہ بندی کرنے والے دو افراد کو قید کی سزا سنا دی گئی ہے بیس سالہ برائن کولانیری اور انیس سالہ اینڈریو کریسل نامی دونوں شدد پسندوں کو نیو یارکی مسلم کمیونٹی کو دہشت گردانہ حملے کا نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کے الزام میں چار اور بارہ برس کی قید کی سزا سنائی گئی ہے دونوں افراد نے جون کے مہینے میں دہشت گردانہ حملے کی منصوبہ بندی کرنے کے جرم کا اطراف کیا تھا انڈو نیشیا کے جزیرے سولہ ویسی میں ہفتے کی صبح ایک کشتی میں آتش زدگی کے نتیجے میں دو بچوں سمیت کم سے کم سات افراد جام بھک اور چار لاپتہ ہو گئے ہیں حادثے کے وقت کشتی پر دسیوں افراد سوار تھے انڈو نیشیا کے پولیس کے مطابق کشتی میں آگ اس وقت لگی جب وہ جنوب مشرقی صوبے سولہ ویسی سے جزیرے سولہ ویسی کی طرف روانہ ہو رہی تھی آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے